اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل تقدیر کی اپیسوڈ 75 to last اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار اسد کی امی کو اب رومی پر اعتبار ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اس کی بہت زیادہ طرفداری بھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہی سب کچھ ماہین سے برداشت تو بالکل بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا وہ ہمیشہ سے ہی چالے اور سازشے کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر اسد کی امی دوبارہ سے رومی کے مخالف ہو جائے لیکن وہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہی ہوتی اسی چیز کا اس کو شدت سے دکھ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آخر کار ایک اچھا موقع تلاش کر کے ادھر رومی کو نقصان پہنچا دیتی ہے جس کی وجہ سے ادھر رومی ہسپتال تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ادھر ارسل اور تمام تر گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اپنی بہن اور ادھر رومی کی امی تو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے خیر سب گھر والے رومی کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ادھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبیل بہت زیادہ غصہ کرے گا ماہین پر اور اس سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں پوری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گا تم ہمیشہ سے لے کر آج تک رومی کا برا ہی چاہتی تھی اور اب مزید میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے بعد آخر کار ادھر نبیل ماہین سے اپنا رشتہ اور تعلق بھی ختم کر دے گا ان سب چیزوں سے پہلے ادھر ماہین کی ہی وجہ سے اسد اور رومی کے درمیان کافی زیادہ اختلافات اور نفرتیں بھی پیدا کی گئی ہوتی ہیں یہاں تک کہ اسد نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا ہے رومی سے کہ اب وہ اس کے ساتھ یہ رشتہ برقرار مزید نہیں رکھ پائے گا جس کے بعد ادھر رومی کے گھر والوں کو بھی یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اور معاملات بہت ہی زیادہ بگڑ جاتے ہیں خیر اس واقعے کے بعد اب تو ادھر اسد کی امی بھی یہی دل سے چار ہی ہوتی ہے کہ رومی اس کے گھر ہی رہے اور اس نے دلی طور پر ادھر رومی کو اپنی بہو بھی تسلیم کر لیا ہوتا ہے جس کے بعد اس نے مکمل ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ آج کے بعد وہ کسی قسم کا بھی رومی سے اختلاف نہیں رکھے گی پھر ایسا ہی ہوتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد ادھر رومی اس کی جب طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر ادھر اسد کی امی خود اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہے یعنی کہ منع کر اور ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار ماہین کی تمام تر باتیں ماننے کا ادھر زونی کو یہی نقصان ہوتا ہے کہ پشتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ غمغین رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائیوں سے معافی بھی مانگ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی بات کو اس وقت سننا چاہیے تھا اور آپ کے ہی فیصلے کا احترام کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے آپ کی ذرا نہیں سنی اسی لیے مجھے اس کی سزا بھی مل رہی ہے اور پھر ادھر سادھ اس نے ہمیشہ سے ہی ادھر رومی اور اس کے گھر والوں کا ساتھ دیا ہوتا ہے اور وہ بس اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر ابھی آج بھی رزونی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو پھر آگے جل کر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو فرنڈز اسی کے ساتھ آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر اسد اپنا گھر بسانے اور بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور رومی اس کی تمام تر کوششیں اس طرح سے آخر میں کامیابی حاصل کر لیں گی جبکہ ادھر مہین کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور بالکل اسی طرح سے ادھر ہمنا اور اس کی امی بھی اور صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور پشتاوے کے علاوہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا سو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کلازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ